السلام علیکم دوستو میں ہوں غلام سرور تمام دوستوں کو انشورنس کی دنیا میں خوش آمدی دوستو آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں دوستو آج کی جو ویڈیو بڑی ہی انٹرسٹنگ ہے میرے ایک دوست نے مجھ سے یہ پوچھا ہے کہ انشورنس فالیسی جب ہم کرواتے ہیں تو اس میں نامزد وارث رکھنا ضروری ہے تو کیا ہم ایک شخص کو ہی نامزد وارث کر سکتے ہیں یا ایک سے زائد جو اشخاص ہیں ان کو بھی نامزد وارث کیا جا سکتا ہے دوستو یاد رکھیں کہ انشورنس کا جو آرڈیننس آیا 2000 اس کی دفعہ 35 کے تحت جو ہے بیمہ دار ایک شخص یا اس سے زائد اشخاص کو اپنی پالیسی کے اندر وارث رکھ سکتا ہے ایک شخص کو بھی رکھ سکتا ہے اگر وہ چاہتا ہے ایک سے زائد لوگوں کو اپنی پالیسی کے اندر وارث کرنا تو ایک سے زائد لوگوں کو بھی اپنی پالیسی کے اندر وہ وارث رکھ سکتا ہے جیسے اگر کسی شخص کے جو بچے ہیں وہ دو ہیں یا چار ہیں تو وہ چار کے چار بچوں کو اپنے پالیسی کے اندر وارث رکھ سکتا ہے سریٹ لائک جو ہے اس کو یہ اختیار دیتی ہے اچھا اور اس سے ایمپورٹنٹ ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ پالیسی ہولڈر کے پاس یہ اختیار موجود ہوتا ہے کہ وہ جب چاہے اور جتنی بار چاہے جب چاہے اور جتنی بار چاہے وہ اپنی پالیسی کے اندر نامزد وارث کو تبدیل کر سکتا ہے جی دوستو اس کے لیے تحریری اطلاع دینا ضروری ہے سریٹ لائک کو وہ اپنی تحریری اطلاع دینے کے بعد اپنی پالیسی کے اندر جو پہلے سے شامل وارث تھا پالیسی کا اس کو تبدیل کر سکتا ہے اور اس چیز کی قطعا ضرورت نہیں ہے کہ جو آرڈی پالیسی کے اندر وارث موجود ہے اس سے اجازت لی جائے اس سے اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے پالیسی ہولڈر کے پاس اختیار ہے وہ جب چاہے اور جتنی بار چاہے اپنی پالیسی کے اندر وارث کو تبدیل کر سکتا ہے اس میں قطعا کسی چیز کی بھی پریشانی کی ضرورت موجود نہیں ہے اس کے علاوہ دوستو یاد رکھیں کہ اگر آپ کی پالیسی کے اندر جب آپ نے اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں آپ نے اگر ان کو نومینیٹ کر دیا ہے بچوں کو نومینیٹ کر دیا ہے تو آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ ان کے ساتھ ایک سرپرست کو بھی نومینیٹ کریں ان کے سرپرست کو بھی نومینیٹ کریں آپ نے ان کو وارث رکھ دیا ہے تو ان کے ساتھ ایک سرپرست کو ڈیکلیئر کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ اگر آپ سرپرست کو ڈیکلیئر نہیں کریں گے اور خدا نخواستہ ڈیمائس ہو جاتی ہے پالیسی ہولڈر کی تو سٹیٹ لائف تب تک بچوں کو پیسے نہیں دے سکتی جب تک ان کا کچھ سرپرست موجود نہ ہو اگر آپ نے سرپرست مقرر کیا ہے تو ان کو پیسے مل جائیں گے لیکن اگر آپ نے سرپرست مقرر نہیں کیا تو بچوں کو اس وقت تک پیسے نہیں ملیں گے جب تک وہ بالک نہ ہو جائیں اور آلٹیمیٹلی قانون کی اکارڈنگ اس چیز کو پھر اس کی امپلیمنٹیشن کی جاتی ہے تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو میرے دوست جس نے قویشن کیا تھا امید ہے اس کو بھی آنسر مل گیا ہوگا اور آپ لوگ کے لیے بھی بہت ساری جو معلومات ہیں وہ آپ تک پہنچی ہیں امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی جاندی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگی تب تک لیے اپنا خیار رکھئے